بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب ہے تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی یہ واو آتفہ بھی ہو سکتی اور استنافی بھی ہو سکتی ہے اور سادیسو ہا جو ہے یہ پہلا نقر ہے دوسرا معرفہ ہے تو لہذا مدافع مدافع لے والی ترکیب ہوگی تو جو یہ سادیسو یہ مدافع حاضی میں جو ہے مدافع اپنے مدافع لے سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے اس کمام دے کر جو ہے اس کمام بات جو ہے وہ دے کر بنائیں گے اور اس کے بعد ہا تو ہاں یا معنی مراد اس کا نہیں ہے بلکہ لفظ مراد ہے جب لفظ مراد ہے گویا کہ یہ معرفہ بانے گی یعنی جب اس کو مراد لفظ کہا گویا کہ یہ معرفہ بانے گی اور معرفہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں یعنی جب سعادیس کی نسبت حازمی جو آ رہی ہے معرفہ جو آ رہا اس کی طرف کی گویا کہ یہ بھی معرفہ بانے گیا یعنی معرفہ کے بعد جب معرفہ آ رہا ہو اور سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو یہاں پر سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا ہے کہ ان میں سے چھٹا ہاں ہے تو یہاں پر پھر مقتدار خبر اور ترقیب ہوتی ہے لہٰذا یہ مدع مدع مل کر مقتدار بن جا ہاں جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ خبر مقتدار خبر مل کا جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد فائنہ مودون لخز تو یہ جو فاہ آرہی ہے یہ فاہ تفصیلیہ ہے فاہ تفصیلیہ ہے تو اس لئے فاہ تفصیلیہ کیوں 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 اس لئے کیونکہ فاہ تفصیلیہ وہ ہوتی ہے کہ جس سے پہلے جو ہے کوئی اجمالی چیز ہو تو اس کے بعد اگر اس کی تفصیل شروع ہو رہی تو اس کے شروع میں جو فاہ تفصیلیہ کہتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ اجمال تھا کہ ان میں سے چھٹا جو ہے یہ ہاں ہے تو اگر اس کی تفصیل شروع ہو گئی کہ اس کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے تو فاہ جو ہے یہ تفصیلیہ انہ جو ہے یہ عرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کا ایک قسم ہوتا ہے زمیر منصوب جو ہے یہ متصل ہوتی ہے جو کہ اس کا اسم بانا رہی ہوتی ہے اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر لفظوں سے بھی پتا چلا فائنہ موضوعن تو موضوعن سے بھی پتا چلا کہ اس کی خبر ہے اس کے ساتھ جی یہ حازمی رہا رہی ہے تو اس کا اسم ہے تو حازمی جو اس کا اسم موضوعن اسم مفور اسم موضوعن اس کا نحو الفائل لام جار خوز جو آئی ہے موضوعن لفظوں کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرفے لاغ ہوئے بان جائے گا موضوعن کا کیوں کہ موضوعن لفظوں میں موجود ہے تو اب یہ مل کر پیچھے انہ کا اسم بھی اسم ہو گیا تھا اب اس کی بان جائے خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ اسمیا خبریا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے مثلو حازیدن ای خوز زیدن تو یہاں پر اس کے دو ترقیبے ہوتی ہیں تو جو عام طور پر کی جاتی ہیں تو وہ قال ویسے تو اس کے اندر چار ترقیبے اعتمال ہیں لیکن جو دو ہیں مشہور وہ کر لیتے ہیں کہ مثلو جو ہے یہ مدافع حازیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مدافع الے ہے یعنی یہاں پر حازیدن جو آ رہا ہے اس کو مراد لفظ کہنا ضروری ہے کیونکہ مثلو یا ناو جو ہوتے ہیں یہ جملے کی طرح مدافع نہیں ہوتے ہیں مفرد کی طرح مدافع ہوتے جہاں کہیں اگر جملے کی طرح مدافع ہو رہے ہیں تو وہاں پر جو جملہ آ رہا ہوتا ہے اس کو مفرد کی طویل میں کرتے ہیں یعنی اس کو مفرد بنا لیتے ہیں جب اس کو مفرد بنایا ہا زیدن یعنی مراد لفظ کا گوہ کہ یہ مفرد بان گیا تو اب اس کے بعد ائی عرفت اس کو کیا بنائیں گے مراد لفظ کہہ کر اس کے بعد ائی عرفت تفسیر ہے ہے تو یہ مدافع لے لیکن اس کو آگے جو ہے اس کے ساتھ اسی اصحاب سے بنایا جائے اس کے بعد ائی عرفت تفسیر جب ائی عرفت تفسیر ہے تو لہٰذا اب خوض زیدن جو اس کو بھی مراد لفظ کہنا مجبوری بن جائے گی اس لئے کیونکہ قہدہ آئی کا ہے کہ ائی جو ہے یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرتا جملے کی جملے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مفرد کی جملے کے ساتھ کار رہا ہے جملے کی مفرد کے ساتھ کار رہا تو اس لئے مجبوراً خوز زہیدان کو بھی جو ہے یہ مرد لفظ کہنا پڑے گا وغیرنا یہ ہے کہ مفرد کی جملے کے ساتھ تفصیل کی جائے جو کہ اس کے قیدے کے خلاف ہے اور ایک یہ جب یہ دونوں معرفہ جن دونوں جب آئی کا ماقبل بھی مفرد بن گیا معاباد بھی مفرد بن گیا لازیسہ والے سے کہہ دا یہ ہے کہ جب آئی جو ہے یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفصیل کر رہا تو اس وقت کا دو ترکی بھی اعتمال ہوتے ہیں کہ اس کے ماقبل کو جو ہے یہ جس کو جو ہے یہ مفسر بولتے ہیں تو اس کو معتوفلے بنا دیا جائے یا بدل یا مبدل منو بنا دیا جائے تو اور جو مفسر ہے یعنی ایک کے ماقباد جو آ رہے ہیں اس کو جو ہے یہ یعنی جس کو تفسیلی بولتے ہیں تو اس کو جو ہے یہ بنا دیا جائے بدل یا بنا دیا جائے جو ہے یہ عطف بیان تو اب یہ ملکہ مسئلو کا مدافلے اب مسئلو اپنے مدافلے سے مل کر جو ہے یہ بان جائے گی خبر مثال ہو معذوف کی اب وہ ممہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ کیونکہ دو اس کی ترقی عیک تو یہ اور دوسری جو ہے کہ ہا جو ہے یہ باہر اس میں فیل ہے اور زیدن جو ہے اس کا مفضل ہے اب یہ مل کا مطدع ہے اور اس انتزمیر قیم کا مخبر ہے یعنی انتزمیر فائل قیم کا مخبر ہے یہ مل کا جمعہ اس میں انشاعیہ ہے اس کے بعد خود زیدن خود فیل ہے تو اب یہ ان میں سے جن کا فائل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ انتزمیر ہے تو زیدن جو ہے یہ اس کا مفولے بھی بانجھے کیونکہ بسائے دیکھر جو منصوبات میں سے کوئی نانشانی نہ کوئی تعریف وغیرہ یہاں پر فیٹ نہیں ہو رہی اس لئے یہ کیونکہ مفول کی طریقہ فیٹ ہو رہی ہے اور اس لئے یہ زیدن جو ہے یہ مفولے بھی بانجھے اب یہ ملکہ جملہ فیل انشائیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے تو اب اس کے شروع میں یہ واہ آتفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر جو قد ہے اس حوالے سے کہہ دا یہ ہے کہ تحقیق ہے اور تحقیق ماں توقع اور تحقیق ماں توقع اور وہ تقریب ہے تو اقصہ طور پر ماضی پر جو ہے یہ صرف تحقیق کے لئے آتا ہے تو یہاں پر بھی صرف یہ تحقیق کے لئے ہے اور اس کے بعد ہے جا تو یہ جو جا ہے یہ فیل ہے تو یہ ان فیل میں سا ہے کہ جن کا فائل کبھی اندر ہوتا اور کبھی باہر ہوتا ہے تو اس کا فائل ہے اس کے باہر ہے وہ آرہے سلاسو تو آگے اس کے بعد فی جو آرہے یہ جار مجرور ملک ہے اس کا ذرف علاقہ بانچ کیوں گا تو اللہ لفظوں میں موجود ہے اور سلاسو جو ہے یہ ممیز مدافع لغاتین جو ہے یہ تمجیز مدافع لے ہیں اب یہ ملکہ جہاں کا فائل ہے تو اب یہ فیل فائل اور ذرف علاقہ سے ملکہ جملہ فیل یہاں خبریہ ہو جائے گا تو یہاں پر سلاسو کے حوالے سے کہہ رہا ہے یہ ایک تین سے لیکہ دس تک جو ہوتا ہے یہ خلافہ کیاس استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سلاسو خلافہ کیاس استعمال ہوتا ہے اور اس کی تمجیز یہ ہوتی ہے بعض اکاتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے آ رہی ہوتی ہے یعنی مصور کی صورت میں ہوتی ہے بعض کا صفت کی صورت میں ہوتی ہے بعض کا متدار کی صورت میں ہوتی ہے اور بعض اکاتے مدافع لے کی صورت میں ہوتی تھے یہاں پر مدافع لے کی صورت میں جب مدافع لے کی صورت میں ہے تو اس کی تمجیز جمع مجرور ہوتی تھے یہاں پر یہ جمع مجرور ہے یہاں پر اور اس کے بعد وہاں بھی زیادت الحمزت المقصود آتی وہاں بھی زیادت الحمزت المفتو آتی تو یہاں پر ہاں جو آ رہے ہیں جب اس کو مراد لفظ کہا گوہ ہے کہ یہ بن گیا معرفہ اور یہ درمیان کلام میں ہے تو جب معرفہ کے بعد جہاں مجرور آ جائے اور درمیان کلام میں ہو تو وہاں پر ذلحالہ علیہ والی ترقیب ہوتی ہے اس طرح کہ درمیان کلام میں نقرہ کے بعد صفرہ کے بعد جمعہ آ جائے درمیان کلام میں اس صورت میں بھی یہ محصوصت والی ترقیب ہوتی ہے تو اس صورت میں معرفہ کے بعد جملہ آ جائے درمیان کلام میں پھر ذلحالہ علیہ والی ترقیب ہوتی ہے لہذا یہاں جو ہے یہ بس کو مراد لفظ کہا گوہ ہے کہ یہ معرفہ بن گیا تو یہ بن گیا ہے جو ہے ہاں جو ہے یہ ذلحال ہے باجار سکونی جو ہے یہ مصدر مداف ہے تو الحمزتی جو ہے یہ مدافلے اب سکون مصدر اپنے مدافلے سے مل کر جو ہے یہ جار کا مجرور جار مجرور مل کر جو ہے صرف مستقر ہوا صحابی تانکہ کیوں کا مطلع لفظوں میں موجود نہیں ہے وہ اس میں فائر اس میں حوزم اس کا فائر یہ مل کر جو ہے حال ذلحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے تو اس کے اندر یہاں پر نا صلاحہ ساتھ و لغاتنین یہ سوالے سے کہہ دا یہ ہے کہ جب ایک چیز کا دو مرتبہ ذکر ایک مرتبہ اجمالی اور دوسرے مرتبہ تفصیلی تو وہاں پر یہ کئی ترقیبی اعتمال ہوتے ہیں کہ جو تفصیل آ رہے ہوتی ہے کہ ان کے علاقے ترقیب کا دی جائے مطلب یہ ہے کہ ان کو آعنی فعل معذوب کا جو ہے یہ مفہولے بھی بنا دیا جائے تو اس صورت میں پھر پیچھے جو آ رہے ہیں جو ہے اجمال ہے مجمل چیز اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تفصیل کا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بنا دیا جائے جو ہے یہ خبر یا مبتداء بنا دیا جائے تو اگر خبر بنائیں تو پھر جو مبتداء نکالتے ہیں تو وہ پیچھے جو پھر آ رہے ہوتی اجمال چیز اس کے مطابق نکالتے ہیں اگر وہ تین سے زیادہ ہے تو پھر تو جو ہے یہ آہا دوہا سانیہا سالیسوہا وغیرہ نکالتے ہیں یعنی جتنے ہیں اتنے آگے بیان کر دیئے گئے ہیں تو پھر تو یہ اتنے یہ آہا دہ سانیہا اس طرح نکالتے ہیں اگر جو ہے پیچھے جتنے تھے اگر اتنے بیان نہ کر دیئے جائیں دو سے زیادہ ہوں تو یعنی پیچھے چار تھے آگے تین بیان کر دیئے گئے تو وہاں پر جو ہے یہ باز ہوا نکالتے ہیں مبتداء اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو تھے اور دو ہی آگے بیان کر دیئے یعنی اجمالی چیزیں دو تھی آگے تفصیلی چیزیں دو ہی بیان کر دیئے تو وہاں پر پھر جو ہے یہ آہا دوہوما سانیہیما نکالتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اور اس کو خبر بنا سکتے ہیں اور مبتداء یا بھی نکال سکتے ہیں تو یہاں پر اسی طرح یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مبدل منو بدل والی بھی ہوتی ہے کہ تفصیلی جو چیز آ رہی ہوتی ہے ان کو اجمالی چیز سے بدل بنا دیا جائے پھر بدل بنانے کے اندر بھی دو سو ہوتی ہیں کہ اگر اجمالی چیز مدافعے کی صورت میں ہو تو وہاں پر مدافع سے بنا سکتے ہیں مدافعے سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر اسی طرح ہی آئے کہ ہاں ایک پہلا آ رہا ہے کہ بھی سکونی لمزہ تھی اور اسی طرح دوسرا ہاں ہے جو مقصورہ تیسرا ہاں جو ہے یہ مفتوہ ہے تو اب یہ تین تھی تین لوگ تھے تین کو آگے بیان کر دیا گیا تو یہاں پر وہیں جو ترقیبی اعتمار ذکر کیے گئے وہیں اس میں بھی چلیں گے کہ ہاں بھی سکونی لمزہ تھی یہ ذلحال حال مل کر جو ہے ان کو بنا دیا جائے جو ہے یہ آعنی فیل کا مفولے بھی بنا دیا جائے تو اسی طرح آگے جو آ رہے وہاں بھی زیادہ حمزت المقصورت ان کو بھی علاق بنا دیا جائے اس طرح وہاں بھی زیادہ حمزت المفتوہت ان کو بھی جو ہے یہ آعنی کا مفولے بھی بنا دیا جائے تو اس طرح بھی کی جا سکتی ہے اور باقی یہ ہے کہ موضل منو بدلہ لے کہ ہاں بھی اس کو نمزتی یہ سارا مل کر ذلحال حال مل کر جو ماتوفلے بنا دیا جائے آگے وہاں بھی زیادہ حمزت المقصورت اس کو ماتوفلے اول وہاں بھی زیادہ حمزت المفتوہت ان کو بنا دیا جائے جو ہے یہ ماتوفلے ثانی مل کر اس طرح پر یہ سلاسوں سے بھی بدل بان سکتا ہے اور لغات سے بھی یہ بدل بان سکتا ہے تو جو آسان ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کہا دیا جائے آعنی والا تو یہاں پر پھر یہ ہا بھی اس کو نمزتی یہ آعنی کا بان جائے گا یعنی حالز الحال مل کر آعنی کا مفولے بھی بان جائے گا اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلی خبری ہے یعنی آعنی فعل اس محنز میں اس کا فعل یہ مل کر جملہ فعلی خبری اس طرح ہوا ہا بھی زیادہ حمزت المقصورت اس کی بھی سیم بھی اسی طرح یہ فرق یہ ہے زیادہ جو آرہ ہے یہ نقرہ اس کے بعد الحمزت یہ معرفہ ہے تو لہٰذا مدافع مدافع ترقیب ہوگی تو زیادہ ہے یہ مستر مدافع الحمزت جو ہے یہ ہے تو مدافع لے لیکن ماہ بات دیکھ ربنا اس کے بعد المقصورتی یعنی معرفہ آگئے الحمزت مارفع اس کے بعد المقصورت بھی معرفع تو لہذا جو محصوصت والے ترقیب ہوگی الحمزت محصوصت اس میں مفہول ہے اس میں حیزم اس کا نحبہ شبی جو میں صفت محصوصت مل کر زیادہ کا اسی طرح ہی ہو جائے گی اسی طرح آگے جو آ رہی وہاں بھی زیادت الحمزت المفتوات اس کی بھی اسی طرح ہی ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے پہلے جو ہے آہ دو ہاں نکال لیا جائے اور دوسرے جو پہلے اس سے پہلے آہ دو ہاں دوسرا جو ہے اس سے پہلے سہا نہیں ہاں نکال تیسرا جو ہے اس سے پہلے جو ہے یہ نکال لیا جائے سالی سوہ اور یہ بھی ہے کہ ہیا اس سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں پہلے سے بھی جو دوسرا ہا آ رہی ہے ہائی تو اس سے بھی اور تیسرا جو ہا ہے تو اس سے بھی پہلے ہیا اور باقی یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ محتداء بھی بنا دیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے مینہ نکال دیا دیا پہلے سے پہلے تو اور دوسرا جو اس سے بھی پہلے مینہ نکال تیسرا جو ہے اس سے بھی پہلے مینہ نکال دیا جائے تو یہ ترکیبی احتمال ہے اور اس کے بعد ہے وَلَا بُدَّ لِحَازِ الْأَسْمَائِ مِّن فَاعِلٍ تو یہاں پر جو واو آ رہی جو واو آتفہ بھی ہو سکتے اور استنافہ بھی ہو سکتے لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے اور اس کا ایک قسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے تو اب وہ خبر جان مجرور کی صورت میں ہو سکتی ہے تو یعنی جملے کی صورت وہ مفرد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو باقی اس کا جو اسم ہوگا وہ اس کے بھی آگے پھرے جو ہے یہ تین سور پر نکلتی ہیں تو ان میں سے جو پہلی صورت ہے کہ یا تو یہ مدافع ہوگا یا مشابہ مدافع ہوگا یا جو ہے کہ یہ مفرد نقرہ یا مفرد نقرہ آت اس وقت مبنی برفت ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر مدہ جو آ رہے ہیں یہ مبنی برفت ہے اور یہ نقرہ ہے بمانا مفر ہے تو اب یہ اس کیسا مان جا گا اس کی خبر جان مجرور کی صورت میں آ رہی ہیں تو باقی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد دو جار مجرور را جائیں تو وہاں پر دو ترکی بھی اعتمال ہوتے ہیں کہ پہلی کو خبر اول بنا دیا جائے اور دوسری کو یہ خبر ثانی بنا دیا جار مجرور کی صورت میں یعنی پہلے جار مجرور کو خبر اول اور دوسرے کو ثانی بنا دیا یہ ہے کہ پہلے کو جار مجرور کو ظرف مستقر کسی کا بنا کر دوسرا جو آ رہا ہے اس کا ظرف لا کا بنا دیا اس طرح ایک خبر بان جائے گی تو یہاں پر جو ہے یہ لا جو ہے یہ لا نفی جن سے بدہ جو ہے اس کا اسم لام جار حاضی الاسمائی جو آ رہے ہیں تو اب اسم شہرہ جو ہے اس کے بعد معرب اللام آ رہے ہیں یعنی معرفہ ہے تو یہاں پر پھر تین ترکی بھی اعتمال ہے کہ یعنی جب یہ خبر دینا مقصود نہ ہو تو وہاں پر یہ تین ترکی بھی اعتمال ہوتے ہیں کہ مسوسط والا مبدل من وبدل والا اور یہ معتوفل عطف بیان والا تو یہاں پر دونوں تینوں کی جا سکتے ہیں تو حاضی جو ہے یہ جو ہے یہ مسوسط ملکہ جار کا مجرور ہے اور جار مجرور ملکہ یہ زرفیں مستقر بان جائے گا تو کس کا ثابت ان کا کیوں ثابت ان کا کیوں اس کی خبر جو ہوتی ہو مرفوع ہوتی ہے تو وہ ملکہ یعنی سوائے اسم فائل اسم حاضی اس کا یہ ملکہ خبر اول اس طرح من فائلین جو آ رہے من جار فائلین یہ مجرور جار مجرور زرفیں مستقر بان جائے گا ثابت ان کا ثابت ان اسم فائل اسم حاضی اس کا فائل یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ثانی بان جائے گا اب یہ مل کا جملہ اس میں خبری ہو جو باقی یہ ہے من فائلین کو جو ہے لحاظی الاسمائیں جس کو جس کے متعلق کیا ہے یعنی اس کا جو متعلق ثابت اور نکالا ہے اس کا جو ہے اس کو من فائلین کو ظرف علاق بھی بنا سکتے اس صورت میں پھر خبر جو ہے یہ ایک ہو جائے گی تو یہ جملہ اس میں یہاں خبری ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو جو ہے یہ استنافع بے ہو سکتی ہے اور آتفہ بے ہو سکتی ہے اور فائلوہ یہ ایک نکرہ اس کے بعد معرفہ ہے تو یہ مدامدہ فلیوہ ترکیب ہوگی تو یہ مدامدہ مل کر اس کو کیا بنائے یعنی فائل مدافع ہے حاظمین یہ مدافع ہے اس کے معافات دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہے زمیر المخاطع بھی تو یعنی اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے یعنی زمیر یہ نکرہ ہے تو کہہ دا یہ ہے کہ جب معرفہ پڑا نکرہ آجائے تو جو ہے یہ بنتی ہے یعنی مطلب خبر ترکیب ہوتا ہے یہ مدعا مدعو مل کا مطلب مانجھے کہ اب یہ مداف علیہ در احسان تو اب یہ مدعو اپنے مداف علیہ سے مل کر یہ بانجھے گا محصوف ہے تو آگے کیونکہ اس حوالے سے کہہ دا یہ ہے کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے اور اس کے بعد کوئی اسم میں معرفہ آ رہا ہو تو وہاں پر یہ جو مدعب اپنے مدافعے سے مل کر یہ مصور بان جائے آگے جو مدعب وہ صفت بانتا ہے یہاں پر اسی طرح یہ زمین المخاطبی نکرہ ہے اس کے بعد معرفہ دلازہ مدعب مدعب مصور بان جائے گا المستاتیر اسم فائر اسم ہوا زمین ساتھ جو ہے اس کا ذرف علاق بان جائے گا جار مجرور بان کر تو اب یہ مل کا صفت و مصورت مل کر پیچھے مدعب بانایا تھا تو اس کی خبر بان جائے مدعب خبر مل کر جملہ اسمی خبری آ جائے اور اس کے بعد ہے اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو آتفہ بھی ہو سکتی اور استنافی بھی ہو سکتی سلاسہ تن جو ہے یہ مصورت ہے اور منہ جو آ رہے ہیں تو یہ جار مجرور مل کر یہ زرف مستقر بان جائے گا سابیتا تن کے تو ثابت اسم فائر اسم ہو کر یہ خبر یہ صفت مصورت مل کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ماہ بات دے کر بنائیں گے اس کے بعد مو دعا تن لیل فیل ماضی اور باقی یہاں پر قیادہ یہ چار رہا ہے سلاسہ تن منہ کے کلام کے شروع میں یہ اسم نقرہ اور اس کے بعد جار مجرور اس کے بعد کچھ کالیمات ہوں جو خبر بنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ نقرہ جو ہوتا ہے یہ مصورت جار مجرور یہ صفت بنتی ہے اس طرح کلام کے شروع میں یہ معرفہ اس کے بعد جار مجرور اس کے بعد کچھ کالیمات ہوں جو خبر بنے وہاں پر سلحال حدوالی ترقیب ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بان جائے گا یہ مصورت میں اس کو کیا بنائیں گے اس کے بعد کچھ کالیمات آ رہے ہیں مو دعا تن لیل فیل جو خبر بنے کی صلاحیت رکھ رہیں تو لہٰذا یہ متداب بان جائے گا مو دعا تن جو ہے اسم مفعول اسم اسم کا نیبل فائل لام جائے الفیل المادی الفیل المادی دونوں معرفہ ہیں دونوں اسم ہیں کیونکہ مصورت سے ترقیب ہوگی تو الفیل یہ مصورت میں جار مجرور ملکہ مو دعا تن جو بان جائے گا اب یہ کیونکہ مطلع لفظوں میں موجود ہے تو اب یہ ملکہ پیچھے متداب نا ہے تو اس کی خبر ہے متداب خبر ملکہ جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے وَطَرَفَعُ الْإِسْمَا بِالْفَعَالِیَتِ یہ جو واو آرہی واو آتفہ بھی ہو سکتی استنافیہ بھی ہو سکتی طرف آہو جو فیل ہے تو ابھی ان میں فیلوں میں سے جن کا فائل کبھی اندر ہوتا اور کبھی باہر ہوتا اس کا فائل اس کے اندر وہ ہے ہیا ضمیر تو اور اس کے بعد ہے الْإِسْمَا جو ہے اس کا بانجے گا مفولے بی کیونکہ دیگر بزائے کوئی نشانی یا کوئی تعریف اگرہ فیٹ نہیں ہو رہی اس پر تو اس پر صرف مفولے بی والی ہو رہی ہے اس لئے یہ مفولے بی بان جائے گا اور باجار بفاعلی جاتی یہ موجود جار موجود زرف علاقہ بنے کیونکہ مطالعہ لفظوں میں موجود ہے اب یہ فیل فائل اور مفولے بی اور زرف علاقہ سے ملکہ جملہ فیل یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد احد ہوا ہی ہاتا تو یہاں پر یہ جو آ رہی ہے آئے تو آخر تک جو آئے یعنی جہاں عباد ختم ہو رہی وہاں تک ترکیبی قوائد کو ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس طرح کی پیچھے ترکیب گزر گئی ہے اور مثالیں جو ہیں اس طرح کی پیچھے بھی مثالیں گزر گئی ہے جس طرح تھا ہاں فائل نو مہدون نے خوز وہاں پہ ترکیبی قوائد ذکر کا دیا گئے تھے اس طرح مثلو ہاں زیدن اے خوز زیدن تو اس میں بھی جو ترکیبی قوائد استعمال ہوتے تھے وہ جو پیچھے ذکر کا دیا گیا تھا اس لئے یہاں پہ صرف ترکیب کی جائے گی تو آہاد ہوئے گی مطابق ملکہ متدعہ ہیہاتہ جو ہے مراد لفظ ہو کر اس کی خبر تو یہ ملکہ جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے فائنہ مہدون لی باعودہ تو یہ فاتح سیلہ انہار فمشببہ بھی لحاظم اس کا اسم مہدون اسم مفول اسم محاظم اس کا نیاب فائلہ باعودہ مراد لفظ ہو کر یا یہ ہے کہ مدلمین ایر فی تفسیر باعودہ زہیدون یہ مراد لفظوں کو بدل مصر و مدافر ہے مصر و مدافر ہے ملکہ یہ خبر مثال ہو معصوف کی اب وہ ملکہ محمودہ بن عبدالمتلاہ اور یہ خبر ملکہ جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے مثالوں کی تو آہیہاتہ فیل ہے تو آہیہاتہ جو فیل ہے اور بہنہ باعودہ زہیدون اس کا فائل یہ ملکہ جملہ اسمیاں انشائیہ ہو جائے گا اس کے بعد باعودہ زہیدون یہ فیل ماضی ہے تو آہیہ دون جو ہے اس کا بان جائے گا فائل اور یہ ملکہ جملہ فیلیاں انشائیہ ہو جائے گا اس کے بعد و سانیہ سرعانہ تو جی واو آتفہ اس سنافی سانیہ مدافر ملکہ مدابنہ سرعانہ مراد لفظ ہو کر خبر متداخل جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے اس کے فائنہ موعدون لی ساروہ تو فاہ تفصیلیہ انہیہ رفہ مشبہ بالفعل آزم اس کے ساموہ دون اس محفر اس محفر اس کا نیابل فالحام جائے گا ساروہ جی مراد لفظ مجارم جی ساروہ جی ملکہ جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے اس کے بعد مثل سرعانہ زہیدون ای ساروہ زہیدون مثل مدافر سرعانہ زہیدون جو مراد لفظ ہو کر یہ معتوف لے یا مبدل من ہو ایہ رفتہ ساروہ زہیدون جی مراد لفظ و بدل یہا معتوف جی ملکہ خبر مثالوں کی مثال مقدر کیا مدامدہ ملکہ وہ متداد یہ خبر ملکہ جملہ اسمیاں خبریہ اس کے بعد سارعانہ زہیدون اس میں فعل با مہنہ ساروہ زہیدون اس کا بانجاگا فائل ہے طب یہ ملکہ جملہ اسم انشائیہ ہو جائے ساروہ فعل ہے زہیدون اس کے مفعل یہ ملکہ جملہ فعلیاں انشائیہ ہو جائے اس کے بعد و سالی سوہا شتانہ تو یہ واتفہ بھی ہو سکتے استنافی بھی ہو سکتے سالی سوہ یہ مدامدہ ملکہ جو متداد اور شتانہ مراد لفظ ہو کر خبر یہ ملکہ جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے گا فائنہ مہدون افتارہ کا فائل تفصیل انہار فہ مشابہ بحاظ میں اس کا مہدون اس کا مفعل اسم ہو زمیر اس کا نحب اللام جائے افتارہ کا مراد لفظ جارم جو من مراد لفظ ہو کر یہ ماتو ایے ماتو فلے یا مبدل منو ایر فتصیل افتارہ کا زید امر یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بدل یا عطفی بیان بھی ملکہ مصر و مدافل آپ یہ ملکہ خبر مثال و مقدر کیا وہ مدام ملکہ مددہ یہ خبر ملکہ جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے گا اور شکتانہ زید امر شکتانہ یہ فیل با معنی اسم فیل با معنی اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ ان میں سے چھٹا ہا ہے پاس بے شک کہ وہ وضع کیا گیا خوز کے لئے اس کی مثال ہا زیدن یعنی خوز زیدن کی مثل میں ہے تو زید کو پکڑ تحقیق اس میں تین لوگتیں ہیں ہمزہ ہا ہمزہ کے سکون کے ساتھ اور ہا ہی ہمزہ مقصورہ کی زیادتی کے ساتھ اور ہا ہا ہمزہ مفتوہ کی زیادتی کے ساتھ ہے اور ان اسماء کے لئے ایک فائل کا ہونا ضروری ہے اور ان کا فائل ہے ان میں مخاطب کی ضمیر مستطر ہے اور ان میں سے تین جن کو وضع کیا گیا ہے فیل ماضی کے لئے اور وہ اسم کو رفع دیتے ہیں فائلیت کی بنا پر اور ان میں سے پہلا ہی ہاتھ ہے پس بے شک کہ وہ وضع کیا گیا ہے باعودہ کے لئے اس کی مثال ہی ہاتھ زیادتی یعنی باعودہ زیادن کی مثل میں ہے زیادت دور ہوا اور ان میں سے دوسرا سرعان ہے تو پس بے شک کہ وہ وضع کیا گیا ہے ساروعہ کے لئے اس کی مثال ساروعہ زیادن یعنی ساروعہ زیادن کی مثل میں ہے زیاد نے جلدی کی اور ان میں سے تیسرا شبطان ہے پس بے شک کہ وہ وضع کیا گیا افتارہ افتارہ کا کے لیے اس کی مثال شبطان زید و عمر یعنی افتارہ کا زید و عمر ان کی مثل میں ہے زید اور عمر جدا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے تو پیچھے بات چال رہی تھی کہ جو ہے وہ اسماع کے جن کو عمر حاضر کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ چھیں ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تو چار تو مکمل ہو گئے تھے پیچھے جو ہے یہ سبق کے اندر لیکن چھٹا جو ہے وہ ہے ہا ہے اور اس کو وضع کیا گیا ہے خوز کے لیے تو اب یہ جو ہا ہے یہ ہا کے بعد جو ہے علف کے ساتھ ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ واہی تصنیہ جمع مذکر سب جو ہے یہ برابر ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ تین لوگتے ہیں ہا کے اندر تو اب یہ جو فیہی کی جو ضمیر کا جو مرجع ہے تو یہاں پر یہ ہا ضمیر جو آ رہی ہے یہ لائی گئی ہے لفظ کا اعتبار کرتے ہو یعنی جو مذکر کی ضمیر فیہی کے ساتھ جو مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے یہ لفظ ہا کا اعتبار کرتے ہو یہ لائی گئی لیکن بعض نسخوں کے اندر جو ہے یہ اس کے ساتھ مونس کی ضمیر یعنی فیہی ہا ہے تو اب اس صورت میں پھر جو ہے ضمیر کا مرجع جو ہا ہی ہے لیکن اس کو پھر قلمے کی توہیل میں کریں گے تاکہ مطابقت ہو جائے اور اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر اس سے ضمیر کا مرجع جو ہے یہ اس میں فیل بھی ہو سکتا ہے اور پھر جو ہے یہ پہلی لغت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ حمزہ کے سکون کے ساتھ ہے تو اس صورت میں یہ خاف کے وزن پر ہوگا یعنی ہا بر وزن جو ہے یہ خاف ہوگا تو جو خاف یہ خاف اس جو سی کا امر آتا ہے تو اصل میں جو ہے یہ ہا آ تھا پھر اس کے بعد جو ہے جو علف تھا اس کو التکائے ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ ہا بانی گیا تو اس کے جو ہے چھینسی کے آتے ہیں اور پھر جو ہے دوسری جو لغت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حمزہ مقصورہ کے ساتھ یعنی ہائی تو اس کے بھی جو ہے یہ چھینسی کے آتے ہیں جیسے مرامات ان سے جو ہے یہ امر کہتا ہے راما رامیہ رامو رامیہ رامیہ رامینا اور ان تمام سی کو جو میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ ہاتا کی جگہ پر ہے یعنی ہاتا کی جو جگہ پر یہ حمزہ آ رہا ہے اور تیسری جو لغت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہا یعنی حمزہ مفتوہ کی زیادتی کے ساتھ ہے تو اب اس کے بھی چھینسی گئے ہیں جیسے ہا کا ہا کما ہا کم تو یہ جو ہا آ رہا ہے تو یہ بغیر جو ہے یہ یا کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے ہا اما ہا انہ جیسے ہا کی ہا کما ہا کنا تو ان جگہوں میں جو ان تمام کے اندر جو حمزہ ہے یہ کافی کی جگہ پر ہوتا ہے آ رہا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ کاف کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے ہا اکا ہا اکما ہا اکم ہا اکی ہا اکما ہا اکنا اور پھر جو ہے یہ ان اسما کے لئے فائل کا ہونا یہ ضروری ہے اس لئے کیونکہ یہ جو اسما ہیں یہ افعال کے یعنی یہ اسما افعال جو ہیں یہ افعال کے معنی میں اور جو جس طرح جو ہے یہ فیل جو ہوتا ہے یہ فائل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اسی طرح جو ان کے معنی میں یعنی اسما افعال وہ بھی فائل کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے اس لئے ان کے لئے ان کا فائل ہونا یہ سرودی ہے اور جو مصنف ہیں نا تو وہ حضرت فائل کے قائل ہیں کیونکہ وہ ممتنے ہیں اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ دون اکا اور آلہی کا میں جو کعف مرفوع ہے اور یہ فائل کی جگہ آیا جیسا ہے کہ فرہ نے اس کے قائل ہیں کیونکہ کعف ان اسما میں ہے جو فیل کے معنی میں ہونے سے پہلے یہ مجرور تھا اور لفظ جب کسی معنی سے منقول ہوتا اس کے معنی منقول الے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ارام منقول انہوں کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اسما افعال پار اللہ واحقے داخلہ بروقت تصریف زمائر ہیں کیونکہ زمائرہ جو زمائر بائرزہ فیل کے ساتھ اختصاص رکھتی ہیں اسم کے ساتھ لائکے نہیں ہوتی ہیں تو لہٰذا ان اسما کے اندر جو ہے یہ فائل جو مخاطب کی جو زمیر ہے یہ ہمیشہ ان کے اندر مستطر ہوگی جو کہ فائلیں بنے گی اور بعض نسکوں میں یہاں پر جو ہے یہ زمیر المخاطب آیا ہے نا تو بعض نسکوں میں جو ہے یہ مرقب تصریفی کی صورت میں ہے یعنی اززمیر المخاہ تابو جو ہے اس صورت میں بھی یہ آیا یعنی اززمیر المخاہ تابو تو دونوں صحیح ہیں اززمیر المخاہ تابو بھی صحیح ہے اور اززمیر المخاہ تابو یہ بھی صحیح ہے اور پیچھے چھین جو ہے یہ مکمل ہوگی ان کی تفصیل اب جو تین رہ گئے تھے تو اب ان نو میں سے تین جو ہے ان کو وضع کیا گیا ہے فیلے ماضی کے لیے اور ساتھ ہی جو ہے یہ تعجب کے معنی سے یہ محفوظ ہیں تو یہاں اگرچہ حیات کی جو تفسیر ہے یہ باودہ کے ساتھ کی گئی ہے اور اسی طرح سرعان کی جو تفسیر ہے یہ ساروہ کے ساتھ کی گئی ہے اور شتان کی جو تفسیر ہے یہ افترہ کے ساتھ کی گئی ہے لیکن جو حیہاتہ جو آ رہے ہیں تو جس کی توضیح باودہ کے ساتھ کی گئی یہ باودہ جدن کے منزلے میں ہے یا یہ ہے کہ یہ اب آدہ ہو کے منزلے میں ہے اس طرح سرعان کی تفسیر یہ ساروہ کے ساتھ کی گئی ہے تو یہ منزلے میں ساروہ جدن کے یا ما اصراعوہو کے منزلے میں اسی طرح جو ہے یہ شتان کی جو تفسیر یہ افترہ کا کے ساتھ کی گئی ہے تو یہ افترہ کا جدن کے منزلے میں ہے یا یہ کہ یہ ما اشدہ افترہ کا ہومہ کے یہ منزلے میں ہے اور اسی وجہ سے ان کو جملہ اسمیاں جو ہے یہ انشائیہ کہا جاتا ہے خبریہ نہیں کہا جاتا اور یہ جو ہے یہ اسم کو فعالیت کی بنا پر جو ہے یہ رفع دیتے ہیں تو ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے ہی ہاتا تو یہاں پر جو ہی آتا ہے تو اس کے اندر تین لوگتے ہیں یعنی ہی ہاتو بھی پڑھ سکتے ہیں ہی ہاتا بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے تو اٹھارہ بنے گی کہ ہی ہاتو ہی ہاتا اور ہی ہاتی تو اسی طرح کبھی اس کے جو ہے یہ اول میں حمزہ سے بدل جاتی ہے یعنی ہا جو ہے یہ حمزہ سے بدل جاتی ہے تو یہ ہی ہا یعنی ہی ای ہاتو اور ای ہاتا اور ای ہاتے بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ تین لوگتی ہو تین سابقہ لوگتی ہو تو یہ چھے ہوں گے اور کبھی تنمین کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہی ہا تو نہ ہی ہا تن ہی ہا تن ہی ہا تن وہ کبھی بغیر تنمین کے تو اب یہ بارہ ہوں گی اور کبھی تا حضب کہا دیتے ہیں تو ہی ہا ای ہا بولتے ہیں تو یہ دو ہی کل چودہ ہوں گے اور کبھی ای ہا سے کاف لاحق جو ہے یہ کار دیتے ہیں تو ای ہا کا کہتے ہیں تو یہ پندرہ ہوئے اور کبھی ایہا کو نون کے سار پڑھتے ہیں جیسے ایہان تو اب یہ سولہ ہیں اور کبھی جو ہے یہ ایہانہ اور کبھی ایہان کہتے ہیں تو اب کول جو ہے یہ اٹھارہ نوتے ہو گئے اور پھر جو ہے یہ جو ہیہا تھا اصل میں یہ تھا ہیہا تھا تو پھر جو دوسری یا ہے کہ اس کو قیدے کتاب یعنی جب آو یا متارک ماکل مفتو ہو تو علف سے بدلہ تھے یہاں پہ یا کو علف سے بدلہ یہ ہیہا تھا ہو گیا تو اب اس کو کبھی جو ہے یہ تا کو ساکن بھی کر دیتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں حیحات اور اس کے بعد جو ہے یہ سرفی تحقیق ہے تو سادیسو کونسی گاسی کا واحد مذکر ہے گردان اس میں فائل ہے سلاسی مجرد صحیح ازباب جو ہے یہ دارب یدر یا ناسیان دونوں بابوں سے آتا ہے مودون کونسی گاسی کا واحد مذکر ہے گردان اس میں مفہول ہے سلاسی مجرد ہے مثال واوی ازباب جو ہے یہ فاتح یفتہ ہو اور اس کے بعد خصو کونسی گاسی کا واحد مذکر حضر گردان جو ہے فیلمہ راضی معروف ہے سلاسی جو مجرد ہے محمود الفاہ از باپ جو ہے یہ ناصر جنسور اصل میں یہ ہونا چاہیے چاہیے تھا کہ او خوز ہے کیونکہ کہتا یہ ہے کہ جب اصل میں تھا او خوز ہے جب دو حمزہ کرٹھے آجائیں دوسرے ساکین اس کو ماقبل الف کے حرکت کے مطابر فیلہ سے بدلتے ہیں تو یہاں پر واو ہونا چاہیے دوسرے حمزہ کو لیکن اس کو گرا دیا گیا قصر تی استعمال کی ہوئے یہاں تو لہٰذا پہلے حمزہ کی ضرورت نہ رہی تو اس کو بھی گرا دیا تو یہ بن گیا خوز ہے اور اس کے بعد ہے جا کونسی قصی کا وائد ہے مذکر غیب گردان فیلمہ ذی مطلق مصبت معروف سلاسی جو ہے یہ مجرد ہے اجوا فیائی محمود جو ہے یہ لام اصباب جو ہے یہ دارب جیدر اصل متاج یہ جایا پھر قیدر چل جا واویا مطارق مقر مفتو علیف سے بدلت یہ جا آ ہو گیا اس کے بعد سکون سکون کونسی قصی کا وائد ہے اس مصر ہے سلاسی مجرد ہے صحیح اصباب جو ہے یہ ناصرہ ین سورو اس کے بعد زیادت زیادت کونسی کا وائد اس مصر سلاسی جو ہے یہ مجرد ہے اور اجوا فیائی اصباب جو ہے یہ دارب جیدر اس کے بعد مقصور کونسی قصی کا وائد ہے مواننہ سے گردان جو ہے اس مفہول ہے سلاسی جو ہے یہ مجرد ہے جو ہے سلاسی مجرد ہے صحیح اصباب جو ہے یہ دارب بیہ دریبو اور اس کے بعد ہے مفتوحہ تو مفتوحہ کونسی کا سیگہ مفتوحہ تو ان کونسی کا سیگہ واحد مونس گردان جو ہے اس میں مفعول ہے سلاسی جو ہے یہ مجرد صحیح ازباب جو ہے یہ فاتح یفتہ ہو اور اس کے بعد ہے فائل یہ اس میں سیگہ واحد مذکر ہے اور گردان اس میں فائل ہے سلاسی مجرد صحیح ازباب جو ہے یہ فاتح یفتہ ہو اور اس کے بعد ہے مخاطب کونسی کا سیگہ واحد ہے جو ہے یہ مذکر گردان اس سے مفعول ہے سلاسی جو ہے یہ مزید فی صحیح از تو مستطیر کونسی کا ہے کسی کا وائد ہے مذکر گردان اس میں فائل ہے سلسی مزید فی صحیح ازباب جو ہے یہ افتیال ہے اور اس کے بعد ہے المادی مادی کونسی کا المادی اسی کا وائد مذکر گردان جو ہے اس میں فائل ہے سلسی جو ہے یہ مجرد ناکسی ہے ازباب جو ہے یہ دارہ پیجائے دھو اسلم تا علم دی جو تو کیوں کہ یا پر جو ہے یہ دمہ سکیل ہوتا ہے جب دمہ سکیل تھا تو پھر اس کو گدایا پھر یا اور نون کا اجتماع ساکنون ہوگی گیا کہ جس کی وجہ سے گرا دیا تو یہ المادی ہو گیا لیکن علی فلام یعنی مادین نے اصل ہونا چاہیے علی فلام کے بغیر قلیل ہو گی تو مادی یون تھا تو اب علی فلام آیا تو جس کی وجہ سے وہ یا جو گرا تھا تو وہ واپس آ گیا تو یہ بن گیا المادی اس کے بعد طرف آہ کونسی کا سی کا واحد مونس غیب کردان جو ہے یہ فعل مزار مصبت معروف سلاسی مجرد صحیح ازباب جو ہے یہ فاتح یفتح ہو اور اس کے بعد جو ہے یہ ساروہ اور باہودہ جو ہے یہ سی کا واحد جو ہے یہ مذکر غیب کردان جو ہے یہ فعل ماضی مطلق مصبت معروف سلاسی جو ہے یہ مجرد صحیح ازباب جو ہے یہ کارو مہیا کرم اور اس کے بعد افتارہ کا کونسی کا سی کا واحد مذکر غیب جو ہے یہ گردان جو فعل ماضی جو مطلق مصبت معروف سلاسی مزید فی جو ہے صحیح ازباب جو ہے یہ افتیال اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام اور نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ